محاطرہ مناظرین اسلام علیک ورحمت اللہ برکاتہو آپ دیکھ رہے پرواز ٹی وی پرواز ٹی وی خبرنابے میں آپ سب کا خیر مقدم ہے تو آئیے حبروں کا آغاز کرتے آج کی حدیث مبارکہ سے منافق کی علامتیں تین ہیں جب بات کرے جھوٹ بولے جب وعدہ کرے اس کے خلاف کرے اور جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار عادتیں جس کسی میں ہو تو وہ خالص منافق ہے اور جس کسی میں ان چاروں میں سے ایک عادت ہو تو وہ بھی نفاق ہی ہے جب تک اسے چھوڑ نہ دے وہ یہ ہیں جب اسے امین بنایا جائے تو امانت میں خیانت کرے اور بات کرتے وقت جھوٹ بولے اور جب کسی سے اہد کرے تو اسے پورا نہ کرے اور جب کسی سے لڑے تو گالیوں پر اتر آئے آقاز سے قبلی ایک نظرات کی اہم سرخیہ چیپ نیس ٹرے کے سی آر کی خیادت میں ریاست تلنگانہ تلاتی پزیر ریاست میں تبدیل تلاتی صرف کے سی آر سے موقع تلنگانہ کی تلاتی دیگر ریاستوں کے لیے مصار ریاست کی وزیر بہمولا دنیا میں ہمارے ملک کی پہچاند و شاند ہمارا دستور ہے جو کہ ہر شہری کو مساوی حقوق دیتا ہے مہمارے دستور بابا صاحب بھیم راو امیت کر کی خدمات ناقابلہ فراموش یومی دستور کے موقع پر کمیشنر آف پولیس اومیر کارست کاروں کو ذراعی لوگز کی سہل انداز میں فرامی کو یاقینی بنائے اور حدف کو پورا کرے لاپرگائے ناقابلہ پرداش زراکلیکٹر سینائل ریٹری ووٹ کی ہاتھے امر تجاوز کنے والے نوجوان اپنا نام ووٹر لسٹ میں شامل کروائے ووٹر لسٹ کی درستگی اور آدھار سے لنک کروائے ایک ایک ووٹ خیمتی ووٹ ہمارا جمہوری حتیان امائیم صدر شکیلہ حت فاصل ریاست کی ترخی کے لیے سی ام کے سی آر کا ساتھ ضروری ریاست کی عوام تی آر ایس حکومت سے مطمئن ہے اس لیے دیگر پارٹی کے خائدین تی آر ایس پارٹی میں شاملیت اختیار کریں پورے دیش بھر کی نظریں تلنگانہ کی ترخی سے حیران ہی ریاستی ونزیر ویمولہ پرشانت ریڈی کا بیان سی ام کے سی آر کی اختیار میں آنے کے بعد سے ریاست بھر میں ترخیاتی کاموں کو فروق دیتے ہوئے گاؤں سے لے کر شہروں تک ہر طرف ترخیاتی کاموں میں اضافہ ہو رہا ان ترخیاتی کاموں غریب آبان کی فلاہی سکیموں کو دیکھے ہوئے بارکنڈا ارکن کے ایرگوٹلا منڈل کے رامپول گاؤں کے بی جی پی خائدین ایرگوٹلا منڈل بی جی پی سیکرٹی جی موہن ریڈی نے اپنے حامیوں کے ہمراہ حیدrabad پہنچ کر ریاستی وزیر ویمولہ پرشانت ریڈی کی خیادت میں تیاریس پارٹی میں اپنی شاملیت اختیار کی اس موقع پر ریاستی وزیر ویمولہ پرشانت ریڈی نے گلابی کھنوٹ ڈال کر تیاریس پارٹی میں شامل کر لیا اس موقع پر ریاستی وزیر فیمولا پرشان تریڈی نے بات کرتے میں بتایا ہے کہ سی ایم کیسی آر کی خیادت میں ہی تلنگانا کی ترخی بھنکی ہے سی ایم کیسی آر کی جانب سے کیے جانے والے ترخیاتی کاموں کو دیکھے ہوئے عوام ٹی آر ایس پارٹی میں دلچسپی کے ساتھ اپنی شاملیت اخیار کر رہے ہیں اور ٹی آر ایس حکومت میں ہی تلنگانا کی عوام خوش ہے اور ٹی آر ایس پارٹی حکومت ہر طبقے کو خوش رکھنے کے پروگرام اس کی میں عمل میں لا رہے ہیں جیسا کہ شادی مبارک کلیانا لکشمی کیسی آر کیٹ رائیتو بند رائیتو بیما اور چوپیس گھنٹے مفت برقی کی سبلائے اور ہر طبقے کے عوام کو خاندانی ہندر کو جاری رکھتے ہوئے کامیابی حاصل کرنے کی طرف بچوں کے لیے تعلیمی میدان میں ریسیدنشن سکول کالجز کے ذریعے غریب بچوں کو تعلیمی فروب حاصل کرنے میں مدد دے رہے ہیں اس کے علاوہ اپنے ہی ملک اپنے ہی ریاست میں آئی ٹی مینسٹر ٹی ٹی آر کی دلچسپیوں سے آئی ٹی ہب اور ریاست کو ایک نئے ڈھنگوے ڈھالتے ہوئے ریاستی طور پر تبدیلی لائے جارہے ہیں اب دیش بھر کی عوام بھی سی ایم کسی آر کی خیادت چاہتے ہیں انہوں نے بتایا کہ ریاست کی طرفی بینکوں کے عہدداروں سے زلہ کلیکٹر سی نارنڈڈی کی مشابرت زلہی بینک لونوں کے ذریعے کسانوں کو اہمیت دینے نشانہ پورا کرنے زلہ کلیکٹر سی نارنڈڈی کی سختی سے ہدایت زلہ کلیکٹر سی نارنڈڈڈی نے کلیکٹیٹ کے کانفرنس ہال میں بینک عہدداروں سے زلہی بینک کمیٹیوں سے مشابرت کرتے ہوئے کچھ بینکوں کی جانب سے زلہی لون نہ تقسیل کیے جانے تھا مایو سے ظاہر کی اور بتایا کہ گزشتہ میں بینکوں سے مشابرت کے ساتھ کسانوں کو زلہی لون دینے کے مطالعہ بتایا گیا تھا کہ کسانوں سے تاون کریں لیکن کچھ بینکوں نے آج تک اس پر عمل نہیں کیا اور بتایا ہوئے نشانے تک پہنچنا مناسب نہیں سمجھا بار بار اس بات کو بینک عہدداروں کے علمیں لائے جانے پر کچھ بینک اپنی ہٹ سے باز نہیں آرہے اگر ایسے ہی ہٹ چلتی رہی تو زلہی طور پر ایکشن لیے جانے کی صفارش عمل میں لائے جائیں گی گزشتہ سال کسانوں کو 89 فیصد زلہی لون دیا گیا اس سال لون دیے جانے کی فیصد میں اضافی کے بجائے اور کم کیا رہے اس سال 42 فیصد دیے جانا بہت ہی افسوس کی بات ہے اس موقع پر زلہ پلیکٹر نے گزشتہ سال لون دیے جانے کی بجائے 1666 اشاریہ 45 کروڑ لونوں کا اجراہ کیا دیا بینکوں کی لونز کی مطالب ادم دلچسپی کو دیکھتے ہوئے محسوس کیا جا رہا بینکرز ہی کسانوں کو دور کرتے ہوئے دکھائی دیتے زلہ میں زراعتی کو بہت اہمیت دیا جاتا ہے اس زلہ میں زراعت اور کسان ریٹ کی ہٹی کے اہمیت رکھتے ہیں انہوں نے ہر کسان کو اہمیت دیتے ہوئے دلچسپی کے ساتھ بینکرز کسان کو تاکم دینے کی ہدایت کی شہر میں یوم دستور کو جشنی کی طرح منعیا کیا نیمار دستور ڈاکٹر بی آر امیت کر کے مجسمی کو سی پی ناغراجو میر دینیتو کی رنی پھول مالائے ڈالتے ہوئے خراج اخیدت پیش کیا ان کے خدمات کو یاد کیا ہندوستان کا یوم دستور کی موقع پر شہر کے پھولانگ چوراستے پر بابا صاحب امیت کر کے مجسمی کو پولیس کمیشنر کیار ناغراجو میر دینیتو کی رنی ایسی سنگم خائدین کے ہمرا پھول مالائے ڈالتے ہوئے تازیت پیش کی گئے اس موقع پر جی بھی ان کے نالے لگائے گئے بادازہ مالا مہانادو سنگم دوسرے سنگموں کے ہمرا بائیٹ ریلی کا انہیں خاطر کیا گیا اس موقع پر سی پی کیار ناغراجو میر دینیتو کی رنی جھنڈے دکھلاتے ہوئے بائیٹ ریلی کا احتیطہ کیا اس موقع پر انہوں نے باد کردے ہوئے بتایا کہ بھارت کے خانون دا کے راستے کو اپناتے ہوئے ہندوستان کے خانون کی طرح ہر خون ہر ذات ہر تفنے اور نوجوانے میں بھی شعب لانا چاہیے اس پروگرم میں مالا مہاراڈو صدر اے ایل لیا ٹی اے جیو صدر اے کشن خائدین دی چندر شیکر ٹی آر ایس ایس سی سل صدر اینڈ راجو ایم آر ایس خائدین صدہ کر وہ دیگر موجود تھی ٹی ایس سل صدر 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 نوجوانے والے نوجوان اپنا نام ووٹر لسٹ میں ضرور شامل کروائے اپنی ووٹر لسٹ کو درست کریں ووٹر ایڈی سے آدھار کو لنک کرائیں عوام سے ایم آر ایم ٹاؤن صدر شاکیل احمد فازل کی پرخلوس اپیل بی ایل ایس کے خدمات حاصل کرتے ہوئے اخلیتی علاقوں کے تمام ہی پولنگ سینٹرز پر سپیشل ڈرائیف کے خصوصی مراکس خائم کیا تھے اور کارپیٹرز ان مراکس پر موجود ہیں اپنے اپنے کارپیٹرز سے رابطہ کرتے ہوئے ووٹر لسٹ کی درستگی نئے ووٹر آئیڈی کی کاموں کو یقینی بنائیں ووٹر ہمارا جمعوی حق وہ ہتیار ہے ایم آیم خائدین کا بیان ووٹر لسٹ میں بوٹ کے لیے حد امر کو تجاوز کرنے والے نئے ووٹرز اور ووٹر لسٹ کی درستگی اور ووٹر آئیڈی کو آدھار سے لنک کرنے کے لیے سپیشل ڈرائیو کے ذریعے بیالوس کی خدمات حاصل کٹے ہوئے شہر کی مختلف مخامات پر پولنگ بوت میں خصوصی کیمپ ملاخف کیے گئے شہر کے احمد پورا کالنی میں نیشنل ہائی سکول میں لگائے گئے کیمپ کا امائم کے ایک وفت جن میں امائم ٹاؤن صدر شاکیل احمد فازل ٹاؤن مہتمت شہباز احمد نمائندہ کورپیٹرز سرپراس کھان ایجاز حسین وہ دیگر شامل پہنچ کر جائل زلیا اور بیالوس سے بادشک کی اور سہولت کے ساتھ تمام کام انجام دینے کا مشورہ گیا اس موقع پر بات کٹے ہوئے امائم ٹاؤن صدر شاکیل احمد فازل نے عوام بے خصوص مسلمانوں سے پرخلوس اپیل کی کہ وہ وقت نکال کر فارم سکس کے ذریعے نئے ووٹر آئی ڈی بنائے اور اپنی ووٹر لسٹ کو درست کریں اور ووٹر آئی ڈی کو آدھار سے لنک کریں تاکہ ہمارے پولک فیصد میں اضافہ ہو ایک ایک ووٹ خیمتی ہے اور ہم اپنی ووٹ جو کہ ہمارا جمعوری حق وہ ہتھیار سے فرقہ پرستوں کو موت و جواب اور اپنے پسند کے امیدوار کا انتخاب کر سکتے ہیں اس پر توجہ دے اور تمام ڈیویزنوں میں ایمائن کورپیٹر سے رابطہ کرتے ہوئے استفادہ حاصل کرنے کی عوام سے اپنے کی آج نظام بہ دربن میں ای آر او کی جانب سے سپیشل ڈرائو لگایا گیا الیکشن کی تعلق سے جس میں فارم سکس اور فارم ایٹ فارم سیون کا جو خانہ پوری ہے وہ کرنے کے لیے پولنگ اسٹیشنز جہاں بھی ہے وہاں پر بیالوز آ کے بیٹھے ہیں اور ساتھی ساتھ سپر ویزرز بھی آ کے بیٹھے ہیں عوام انہوں سے ہماری یہ اپیل ہے کہ اس سنری موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ووٹر لسک کو صداریں اور جو اپنے گھر میں جو نئے نویلے بچے ہیں جو سترہ سال اوبور کر چکے ہیں اٹرہ سال تک آئے ہیں ان کے لیے فارمسیس کا بھی سہولت رکھی گئی ہے ہم عوام سے خصوصاً ایسے وقت میں ہمیں ضروری ہے کہ اپنا ووٹ کا اپنے پاس رہیں تو اپنا ووٹ کا استعمال کرتے ہوئے آنے والے دنوں میں اس کا صحیح ہم ہم جو چاہ رہے ہیں ہم عوام جو چاہتی آپ کے دل میں کیا ہے آپ کے دل میں اگر کسی کے تعلق سے غصہ ہے یا کسی کے ساتھ محبت ہے جمہوری ملکوں میں جمہوری طریقے سے آپ اس کا بدلہ لے سکتے ہیں جیسا کہ آپ اوٹ کے ذریعے تو ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے خصوصاً ماں اور بہنوں سے اپنے پولنگ اسٹیشنز کے خریب جا کر اپنا ووٹر ایڈی کارڈ اور آدھار کارڈ لے کے جائیں اور جو آدھار کارڈ سے جو ہم لنک کا سلسلہ چل رہا ہے وہ ہم بہت پرسنٹیج میں کارڈ اور آئیڈی کارڈ لے آ کر بیلو سے رجوع ہو اور وہ لوگ آپ کو اس کا اپڈیٹ کر کے دیں گے حافظ مسعود خان ساکن پھولانگ نظام بات جو مسجد کوڑ کر لی میں انتظامی امور کا چندہ اور مدرسہ دار علم ابوبکر صدیق میں مٹھی فنڈ کی خدمات انجام دیتے ہیں دس روز قبل ایڈپلی کے خریب حادثی کا شکار ہو گئے جس میں ان کی گردن اور ریڈ کی ہڈی ٹوڑ گئے علاج کے لیے تین تار چار لاکھ روپے کی ضرورت ہے چونکہ مالی طور پر حافظ مسعود خان کمزور ہے لہٰذا تمامی اہل خیل حضرات مالی انداد کرتے ہوئے علاج میں تابع کریں صدیق جمید العلماء حافظ لائے خان کی اپیل فول پے اور گوگل پے کے لیے 9390072706 جمید العلماء کے ایک وفد نے صدیق جمید العلماء نظامباد حافظ لائے خان کے ہمرا حادثے میں زخمی حافظ مسعود خان جو کہ محلہ کھلان کے رہنے والے ہیں سے ملاقات کی اور ان کی آیادت کی اس وقت پر صدیق جمید العلماء نظامباد حافظ لائے خان نے بتایا کہ ایٹ پلیسی واپسی کے دوران حافظ مسعود خان سڑک پر ڈالی گئی دھان کی وجہ حادثی کا شکار ہوئے اور حادثے میں حافظ مسعود کی گردن اور ریڑ کی ہڈی ٹوڑ گئے اور ڈاکٹرز نے تین تک چار لاکھ کا علاج کے لیے خرچ بتایا حافظ مسعود مسجد کوٹ گلی میں انتظامی امور کا چندہ اور مدرسہ دار علم ابو بکر صدیق میں مٹھی فنڈ کی خدمات پر مامو تھے اور مالی حالات علاج کا خرچ اٹھا سکے اتنے مستعقی نہیں رقم نہ ہونے کی وجہ گھر میں بستر پڑے جبکہ گھر کی کفالت کی ذمہ داری بھی حافظ مسعود صاحب کا ہے لہٰذا جہاں تک ہو سکے اہل خیر حضرات مالی انداد کرنے کی پرخلوس اپی کی مالی انداد کے لیے فون پہ یا گوگل پہ 939007 2706 آج ہم لوگ حافظ مسعود خان مہلے پھولان میں رہنے وادے ان کے پاس حاضر ہوئے آج سے دس بارہ دن قبل ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اڑپلی کے پاس وہ بائک سے آ رہے تھے دھان وغیرہ راستے میں رکھی ہوئی تھی اس پہ نظر نہیں پڑی آپ کی گاڑی اس پر چڑ گئی وہ سر کے بل گرے جس کی وجہ سے ان کی یہ یہ ہڈی ہے جو گردن کی دوسری ہڈی ان کی ٹوٹی ہے اور اسی طرح ریپورٹ ہم دیکھے اور ڈاکٹر صاحب سے بھی میں بات کیا تھا اس کے علاوہ نیچے ریٹ کی ہڈی جو ہوتی وہاں پر چار جگہ سے پیکچر ہے جس کا تین سے چار لاکھ روپے ان کا خرچ ہے وہ خرچ یہ اٹھا نہیں سکنے کی وجہ سے خرچ برداشت نہیں کرنے کی وجہ سے گھر پہ آرام کر رہے ہیں میں تمامی نظام آباد کے اہل خیر حضرات سے یا جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے ان سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کے آپریشن کے سلسلے میں مالی مدد فرمائیں کیونکہ ضرورت مند ہے یہ مسجد کوڑگلی کی مسجد میں اس کا مسجد کا انتظامی عمر کا چندہ کرتے ہیں اور اسی طرح مدرسہ دارالوم ابوبکر صدیق میں مٹھی پند کرتے ہیں ان کی مالی استعداد اور حیثیت اتنی نہیں ہے کہ اپنے گردن کی جو ہٹی ہے بڑا نازوک آپریشن ہے اس کا وہ خرچ برداشت کر سکے ان کی اتنی سکت نہیں میں تمام اہل خیر حضرات سے اپیل کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں کہ ان کی مالی تعاون 90072706 یہ ان کا موبائل نمبر ہے آپ چاہے تو فون پہ اور یا گوگل پہ ان کی مدد کر سکتے تاکہ ان کے آپریشن میں آسانی ہو سکتے یہاں لیں تیک وحفا موسیقی موسیقی شہریان شہریان کے زمان بات کے لیے بڑی خوش خبری وہ ضروری ادل خلپے شہر بودھل روبرو چاہ پیجور پو نیو گنگ فارمیسی دے ایڈ نائٹ پیش شامدار آہا سے شہر کی عمام کو بڑی راہر رات و دن چوبیس گھنٹے ہر خیزن کی مہاری کی نگران لے کے کے فارمیسی کو اباب کا زبرت مزبید ردی مل نیو کے فارمیسی دے ایڈ نائٹ پر تمام میڈیسی سرجی جنرل بی پیو پیو سی نیو پیٹ اور تمام ادھویا واجبی داغو پر دستیا کسی بھی سسن کی دوائی یا کوئی بھی کمپنی کی دوائی جنرل آیٹمز کے لیے اب شہر کی آوام کو دوڑ باگ کرنے کی زبط نہیں تمام کمپنیوں کی دوائی اب نیو کے فارمیسی بودھر روٹ پر آس سانی کے ساس دستیا وہ بھی رات دی 24 into 7 یعنی کسی بھی وقت کسی بھی سسن کی دوائی کی لیے روپ کریں ڈی ایڈ نائٹ نیو کی فارمیسی بودھر روٹ کا ساسی ساس اس چھے میبریبل رسٹ پولی کلینک پر تجربے کا ڈاکٹر احتشام بیڈیو ایگرز وہ ڈاکٹر احسان کی خدمات اب ماریزوں کو حاصل تجربے کا ڈاکٹر سے موائنا کروائے تو رابط پھری کی فارمیسی دیک ایڈ نائٹ نیسما پاکٹ جدی تکنیکی آلات سے لیس واہت مارٹی سپیشیلی ہسپیٹل سیٹی ہسپیٹل بودھر روٹ نیسما پاکٹ پچاس بیٹوں کا جدی دوا خانہ دس آئیس یو بیٹ پانچ ان آئیس یو بیٹ کی سوالت کے ساتھ ایڈ وی لیس یو ایڈ ایڈ لیبیر ایڈ ایڈ یو ایڈ جی پیت کے جمع راست ان جدی ترس کا آلات سے لیس مہر تجربے کار میڈیکل ٹیم کے ساتھ چوبیس کھنٹ تپی خدمات آگ کی اپنے سیٹی مارٹی سپیشیالیٹی ہسپیٹل میک ہمارے سیٹی مارٹی سپیشیالیٹی ہسپیٹل میک انیست تیشیہ وہ کریٹیکل کے میڈیسن پرمانالوجی پھیکڑوں جنرل میڈیسن جنرل سجری وہ لیپرسکوپک سجری گائنکالوجی ورپ سٹریکس پیڈیو ٹیو ٹیو نیونیچل آرثو پیڈیو ہڈیو ٹراما ورڈ جوائنٹ ریپلیسمنٹ سرجی کائیسٹرو اینٹرالوجی بینڈل داتو مینسیل فیشل سجری کارڈیولوجی ٹوڈی ایکو اینڈ ٹی ایم ٹی نیورالوجی اینڈ نیورو سجری نیفرالوجی فیزیو تیرپی دس ماہر تجربہ اور خابل دوکٹرز کی ٹیم کا واحد دوپنا سٹی مرٹی سپیشیل ہسپیٹل کے خصوصیت نارمل زجکیوں پر خاص تبچہ اشار صورت پر ہی آپریشن سے زجکی اور دل کی امراض برخصوص دل کا دورہ ہائٹ اٹیک کا علاج میاری اور انتہائی مناسب خیمت میں ماہر کارڈیولوجی دل کے ڈوکٹر کی خدمات چوبیس سو گھنڈے عوام کے لیے دستی سٹی مرٹی سپیشیل ہسپیٹل تمام میڈیکل کیس ٹراما کیس اور تمام آپریشن انتہائی کم خرش میں کورپوریٹ کی ترس پر مزید مانومات اور علاج کے لیے رابطہ کرے مینجنگ ڈائیکٹر محمد عبدال حمیر سٹی مرٹی سپیشیل ہسپیٹل کھجو کولنی بودھ نوٹ نیزم پاک سیل نمبر 857 1857 1857 اور 859 866 666 وافی کے بعد دوبارہ استخبار جناب مفتی محمد محبوب خان حسامی کا صدر خاضی نظام بات کی حیثیت سے تخر پر بھیمگا جمعت علمات کی وفت صدر خاضی مفتی محبوب خان حسامی سے ملاقات تہنیت پیش کی اور مبارک بات دی جمعت علمات بھیمگر و بابا پور کے وفت نے زلہ نظام بات کے لئے صدر خاضی کی حسن سے جناب مفتی محبوب خان حسامی کی تخر رنگ پر مبارک بات دیتے گئی ان کو تہنیت پیش کی اس موقع پر صدر جمعت علماء بھیمگر مولانا جمع بیق صاحب نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ زلہ نظام بات کے لئے خاضی کی حسن سے ایک مفتی صاحب کا تقرب ہوا ہے جو خوش آئیں گے انہوں نے کہا کہ ہم امیر شریعت کی روشنی میں انجام دیں گے اس موقع پر صدر جمعت علماء نظام بات حافظ لئے خان صاحب نے کہا کہ ان خریب اسی دفتر پر مسلمانوں کی نظائی مسائل کے حل کے لئے ایک کانسلنگ سینٹر بھی چلایا جائیں گا اس موقع پر نائف صدر حافظ محسن سیکرٹی جاویق محبوب خان صاحب کی خدمت میں صدر واضح منتخب ہونے پر انہیں حدیعہ قبلی پیش کرنے کے لئے حاضر ہوئے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب سریعت کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کے رضا کو پیش نظر رکھتے ہوئے تمام امود بحسن و پر انجام دیں گے اور میان بیوی کے جو بھی مسائل ہوں گے اس کو شریعت کے روشنے میں حل کرنے کے گوشش کریں گے اللہ تعالی مفتی صاحب کو استفاد عطا کریں اور تمام مسلمانوں کو حضرت مفتی صاحب سے استفاد کرنے کے توفی و نصیب کریں بانسپڑا رخی کے ایریا اسپتال میں غریب اغوام کے لیے تمام سہولت درکار بانسپڑا خواتین 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 مستفید اسمبلی سپیکر کوچھا رام سرینواز ریڈی کا بیان کامر ریڈی زلے کے بانسپڑا ٹاؤن میں ماتشری ایریا اسپتال میں حاملہ خواتین کی سہولت کے لیے تیس لاکھ کی لاغت سے الٹرا سان ٹیفر سکین سینٹر کا اسمبلی سپیکر کوچھا رام سرینواز ریڈی کے ہاتھوں اتتہ عمل میں لائے گیا اس موقع پر اسمبلی سپیکر کوچھا رام سرینواز ریڈی نے بات کر دے بات کہ حاملہ خواتین کے لیے الٹرا سان مشین بہت مفید ثابت ہوں آنے والے بچے کی حرکیات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے ریاست کی کسی بھی ایریا اسپتال میں آج تک سکین مشین کو مہی نہیں کیا گیا بات سور ڈیویزن کے حاملہ خواتین کو مستفید ہونے کا مشور دیا اس موقع پر ان کے ہمراہ ڈیویزن ایرچو لکش سین سپریٹینڈ سری نیواز پر سات وہ دیگر موجود تھی میرا موجود کڑپぷ سٹ کڑپ موسیقی 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 مرکزی حکومت کی جانب سے ہر سال اخلیتی طلبہ کو جماعت اول تا جماعت دہوں نیشنل سکولرشپ دی جاتی تھی لیکن مرکزی حکومت نے ایک فیصلہ دیتے ہوئے جماعت اول تا جماعت حشتم طلبہ کو اس سکولرشپ کے لیے نا احضہ خرار دیا جس کو لے کر گلوبل سکول طلبہ کی جانب سے سکولی سطحے پر ایک احتجاب درج کرواتے ہوئے اس فیصلے کو واپس لینے کا مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا گیا اس کے علاوہ ریاستی حکومت وزرعالہ کیسیار سے بھی اپیل کی کے وہ مرکزی حکومت سے بات کرتے ہوئے اس مسئلے کو حل کرے اور ساتھ ہی ریاستی حکومت سے بھی اپیل کی کے وہ اس مسئلے کو سنجیتی سے لیتے ہوئے اس کے نیم البدل ریاستی سطحے پر کچھ سکیم نکالے تاکہ طلبہ اپنی تعلیم کو جارے رکھے اس موقع پر طلبہ یونٹ صدر شافیہ زرین انم فاطمہ عرشیہ بیگم مزوہ ارم موسکان بیگم شفا قوسر تہرین کے علاوہ دیگر طلبہ موجود تھے آج مرکزی حکومت کی جانب سے ایک فیصلہ لیا گیا ہے فیصلہ یہ ہے کہ جو ہر سال مسلمانوں کا نیشنل اسکولرشپ دی جاتی تھی وہ اب جماعت اول تا جماعت حسطن یعنی فرسٹ کلاس ٹو ایٹھ کلاس کے طلبہ کے لیے نہیں دی جائی تھی مسلمانوں کے لیے بہت ہی افسوس یہ فیصلہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی افسوس پیدا کرتا ہے واضح ہے کہ مسلم سماج میں غربہ زیادہ ہونے کے باوجود بچوں کا تعلیم سے آرہستہ کر کے ان کی حفاظت کے لیے بھیجا جاتا تھا لیکن اس نے مرکزی حکومت کی جانب سے دی جانوری سکولرشپ کی وجہ سے کچھ حد تا قراہت پہنچا دی تھی اور اس طرح کا یہ فیصلہ مسلمانوں کے خلاف ہے لہٰذا ہم مرکزی حکومت کی جانب سے یہ گئے فیصلے کی خلاف فرضی کرتے ہیں اور ساتھی مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ واپس لے اور اس کے علاوہ ریاستی حکومت سے بھی گزائش کرتے ہیں کہ وہ مرکز حکومت سے بات کر کے اس مسئلے کا ہر تلاش کرے آزم بلوگر اسکول کے طلبہ ریاستی درنگانہ بھڑ کے طلبہ کے جانب سے وزیر اعلیٰ کیسیہ صاحب سے گزائش کرتے ہیں کہ وہ اس مسئلے کا کچھ راستہ تیار کرے ہندوستان کے یومیں دستور کے موقع پر ہر گاؤ ہر سلے میں جشنی کی طرح منایا گیا ڈاکٹر بی آر امیٹکر کے جانب سے لکھی گئے اس دستور کو آنے والی نسلوں میں بہت مفید ثابت ہوگا زیڈ پی چیرمنڈ ڈی ویٹھل راو کا بیان ہندوستان کی یومیں دستور کے موقع پر مالا مہانادو کی خیادت میں پھولانگ سے امیٹکر کولنی تک بائٹ ریلی مناخت کی گئے بعد ازا جلسے ہم کا پروگرام مناخت کیا گیا اس موقع پر پھولانگ چوراستے پر بی آر امیٹکر کے مجسمے کو پھول مالائے چڑھاتے ہوئے خراج اقیدت پیش کیا گیا اس موقع پر زیڈ پی چیرمنڈ ڈی ویٹھل راو پروفیسر لیمبادری اڈیشنل کلٹر چندر شیکر میر ڈی نیتو کیرین اینجیو صدر ایکشن مالا مہانادو خائدی نے حصہ لیا اس موقع پر زیڈ پی چیرمنڈ ڈی ویٹھل راو نے بات کرتے میں بتایا کہ بابا صاحب امیٹ کرنے مختلف دیشوں کی سیر کرتے ہوئے ان کے خانونوں کا مطالع کرنے کے بعد ہندوستان کے خانون کو ترتیر گیا ہندوستان میں ان کے بنایا ہوئے دستور کی وجہ سے دیش کی عوام آج آزادی کے ساتھ گھوم پھر رہے دو سال گیارہ مہینے سترہ دنوں میں ایک سو اکتالیس بار مشاورت کے ذریعے تیس سو پچھیانوے خانونی تبدیلیوں کے ساتھ آٹھ حصتوں میں آخری مرحلہ پورا کیا گیا ان تریتر سالوں میں بھارت کے دستور میں کئی تبدیلیاں لائے گئے عوامی خوک کے مطلب تفصیلات کے ساتھ آگاہ کیا گیا یہ دستور خانون آنے والی نسلوں کے لئے بہت دی روپید رہیں گا اس کا جزید کرتے ہیں موسیقی 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 کارست کاروں کو زرائی لوگز کی سہل انداز میں فراہمی کو یاقینی بنائے اور حدف کو پورا کرے لا پروائے نا فابیلہ پرداشت زرائی کلیکٹر سی نارا این ریٹری ووٹ کی ہتے عمر تجابوس کنے والے نوجوان اپنا ناپ ووٹر لسٹ میں شامل کروائے ووٹر لسٹ کی درستگی اور آدھار سے لنک کروائے ایک ایک ووٹ خیمتی ووٹ ہمارا جمہوری حتیان ایمائیم صدر شکیلہ حت فاصل تو یہ کی خبروں کی تفصیل انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پر ملاقات ہوگی تب تک جڑے رہے پرواز ٹی وی سے اب تیر اجازت اللہ حافظ